ہالی وڈ ایکٹریس اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ انجلینا جولی نے پاکستان میں آ کر کہا ہے کہ سلاب نے بہت تباہی مچائی ہے برپور مدد نہ پہنچی تو بچنے والے بھی نہیں بچیں گے اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کام کرتے ہو میں نے فوج کو زندگیاں بچاتے ہو دیکھا ہے اس سے پہلے وہ دوہزار پانچ کے زلزلے میں اور دوہزار دس کے سلاب میں بھی پاکستان آ چکی ہیں ہاں دیکھو ایک بات میں بڑی دلچسپ اس کو دیکھ رہا ہوں اخبار میں ہم کی جو تصاویر ہوتی ہیں تفسریں ہوتے ہیں ایک آدھ جھلکی ٹی وی میں کم دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ جن کا بہت بڑا ایشو فہاشی ہے بے ہیائی ہے ان کو دکھائیں دو چار موویز انجلینا جولی کی پھر اس کی انسان دوستی دیکھیں پھر اس کی لوگوں کے ساتھ محبت کمیٹمنٹ جو اس کے کچھ نہیں لگتے پھر بندہ ان سے پوچھے کہ باہیا لوگو تم بہتر ہو یا یہ بہتر ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی پیشلے دن بچوں کے ساتھ یہ ہمارے ہاں جو ڈیش ڈراما ہوتا ہے انہیں تو بکواس ہیں الیکاپٹرز جا رہے ہیں آ رہے ہیں سمان ہیں سٹ لگا ہوتا ہے جیسے شوٹنگ نہیں ہو رہی کسی فلم کی وہ بندہ آتا ہے بے حصہ بے شرم بے حیاس آدمی آتا ہے اپنی واردہ ڈال کے اپنی وہ فوٹیج وغیرہ بنوا کے شوٹ 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 مکمل کر آکر چلا جاتا ہے تو اصل کام وہ خیر میرا تو تکیہ کلام ہے کہ سلام آجائے زلدلہ آجائے میرا خر کچھ بھی ہو جائے ان کو تو وہ جو کہتے ہیں گھوست سکول ڈھونڈنے کے لیے بھی فونچ کی ضرورت ہوتی باتیں بہرحال اینجلینہ جولی کو پوری قوم شکر گزار ہیں اس بی بی کی اور جن لوگوں کو قدم قدم پہ بے حیائی ان کو نہ بے حیائی کا مطلب پتا ہے نہ فہاشی کا ایک بات بتاؤں ایک شعر سنو آخر پہ ہے عدیم حاشمی مرہوم کا شعر ہے اور سبحان اللہ کیا شعر ہے دیکھنے سے پہلے دھو آنکھوں کی گندی پتلیاں دیکھنے سے پہلے دھو آنکھوں کی گندی پتلیاں ورنہ چہرہ ڈھانپ لے گی تجھ سے اچھائی میری یہ اس طرح نہیں ہوتا پاکستان میں کوئی ہے ایک آج کوئی پتہ نہیں اس کا ہے پی ٹی آئے کا کوئی بندہ اس کا کوئی ڈائلوگ ہے کہ بختاور کے ساتھ کہ بی بی میں تو سندھ میں ہوں آپ کہاں ہیں آگے سے جواب ہے بختاور کا کہ میں اللہ کے سامنے جواب دے ہوں سادہ بات جان چھٹ گئی ایک انجلینہ جولی باقی کدھر ہیں ہماری جولییں کہاں ہیں ہماری جولییں عجیب و غریب قسم کے ان کے میں مخباری زیادہ دیکھتا ہوں شرم آتی ہے اور اللہ اس کو ہمیشہ اس بی بی کو خوش رکھے شاد آباد رکھے اس کو اسی طرح باوقار رکھے اس نے سیکیورٹی بھی نہیں لی نہیں اس تو نو اس نے کوئی پروٹیکول نہیں کوئی سیکیورٹی نہیں یہاں دو ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا دو دن کے لیے وہ آتا ہے دو چار سال بعد تھوڑے کھا کے اس نے جانا ہوتا ہے زلیل ہو کے جانا ہوتا ہے لیکن اس کے نخرے نہیں مان ہوتا ہے پاتا نہیں کس چکر میں ہے یہ لوگ یہ قوم پتہ نہیں ہم کن چکروں میں پسے ہوئے جی آپ بات کرو